یہ رہا لینڈ تھا بچھا آیا تھا اس قیمت بکرانی لبدہ پہ آیا تھا لینہ کی یہ بارہ چوڑہ جانور پہ چکڑے میں گریب آدمیاں میرے باوی بچیں جرہا گزار آئین ہیں دے ہوتے تصحیل رجان جی زلہ راجنبور نال رہیم یار خان لگ دے باڑر دے ہوتے سری جاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ قربان نہیں کرے تو اللہ کے نبی کا حکم بڑا ہے باقی حکم چھوٹے ہیں سارے جی ناظرین اللہ کا حکم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انہر پنجاب اور میں ہوں رضا قیمت مجاز اس وقت مجود ہیں ہم شکپورہ روڈ پر آرزی بکرہ منڈی لگائی گئی ہے وہاں پر اور یہاں پر بہت سی سہولیات جو ہیں وہ بھی دی گئی ہیں جیسے آپ کو میرے پیچھے بلکل کیمپ نظر آ رہا ہے جہاں پر فری میڈیکل کیمپ بھی ہے اور یہاں پر جو مادہ جانور لائے جاتے ہیں ان کے لئے حمل ٹیسٹ کے لئے بھی مفصحولت یہاں پر دستیاب ہے ٹھنڈے پانی کے لئے کا بھی یہاں پر انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پر آنے والے تمام لوگوں کو مارکس لگانے کی اور ان کو سینیٹائز بھی کیا جاتا ہے تمام ترسہولیات سے راسہ یہ منڈی یہاں پر لگائی گئی ہے آرزی طور پر کیونکہ ملک میں جو کرونا کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر انتظامات کو سختی سے دیکھا جا رہا ہے باہر ہم نے دیکھا کہ رینجرز کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں پلویس سیکیورٹی اہلکار بھی تائنات ہیں اور ہماری علاقہ کی جو مینسپل کمیٹی ہے اس کے ارکان بھی یہاں پر وقتن فوقتن آ رہے ہیں اور وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ایسا انتظام کرنا اور ایسے انتظام کو سرانجام دینا یہ کوٹ عبدال مالک مینسپل کمیٹی جو ہے اس کی بڑی کاوش ہے کہ یہاں پر سارے انتظامات آپ کو میرے پیچھے بلکل میرے پیچھے این پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے اور آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ شکایات سیل بھی ہے ساتھ میں لائٹ کے ساتھ ساتھ جرنیٹر کا انتظام بھی کیا گیا ہے کہ اگر لائٹ بند ہو جاتی ہے تو یہاں اندھیرہ نہ ہو لوگوں کی سہولت کے لیے بہت سی چیزیں جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں اب یہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد حرون صاحب موجود ہیں کہ جو اس وقت اس منڈی میں ڈاکٹر کی حسیت سے موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کب سے ہیں اور وہ کیا کام یہاں پر کر رہے ہیں پندرہ تاریخ سے ہم یہاں پر کیمپ لگایا ہوگا ہے لائف سٹاک ڈیری ڈیویلومنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شیخ پوراک کی طرف سے تو یہاں پر جو بھی جانور کو بمار ہوتا ہے یا کوئی مطلب کہ کوئی کسی کسی ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس لے کے لے کر آتے ہیں ہم ان کو چیک اپ کرتے ہیں ان کی ٹیٹمنٹ بغیرہ کرتے ہیں تو کوئی بھی جانور ہمارے پاس کسی وقت بھی آ سکتا ہے ان کو یہ مطلب گورنمین کی طرف سے یہ سہولت ہے کہ بغیر کسی پرچے فیز کے بلکل فری ٹیٹمنٹ ہم ان کی کر رہے ہیں جی ناظرین آپ اس وقت ہم منڈی میں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک بپاری موجود ہیں جو بیل لے کر آئے ہوئے ہیں یہاں پر ہم ان سے بات جیت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور وہ بیل کتنے کا بیچ رہے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں جی ہم موڑ کھنڈا سے آئے ہیں موڑ کھنڈا سے یہ بیل کو لے کے یہاں پر آئے ہیں کوٹ عبد المالک کی اس منڈی میں بیچنے کے لیے تو کتنے کا آپ کا یہ بیل میں ایک پینتیس کرتا ہوں دینے والے ایک داست دیتے ہیں اس وقت ہمارے پاس ایک اور بپاری ہیں وہ بھی بیل لے کر آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا بیل ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بیل وہ کتنے کا فروخت کر رہے ہیں ایک کاپی کا ان کی ڈیمانڈ ایک لاکھ روپیہ ہے تو ابھی تک کیا کسی نے اس کی قیمت لگائی ہے پچانوے ان کا کہنا ہے کہ لوگ آتے ہیں تو پچانوے ہزار روپیہ اس کی قیمت لگاتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک لاکھ سے کم اس کو نہیں بیچے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں جنہوں نے قربانی کے لیے بکرا خریدا ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا نام کیا ہے اور انہوں نے بکرا کتنے کا خریدا ہے میرا نام عرفان غنی ہے اور یہ بکرا ہم نے لیا ساڑھے بتیس ہزار کا جنہوں نے یہ بکرا بتیس ہزار روپے کا خریدا ہے بتیس پانچ سو کا اور اس کو تھوڑا سا آگے کریں یہ بکرا ہے جناب آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ایک چھوٹا سا سوال جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ قربانی کے مطلب کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارے دو صوفی بزرگ ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ لوگ آپ نے اتنے پیسے جو ہیں اس جانور پر کیوں خرچ کیے ہیں دیکھیں جی یہ ایک واجب ہے قربانی جو ہے یہ واجب ہے اور اس عید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا خون بہانا ہی پسند ہے تو اس لحاظ سے یہ اس واجب کو ہم نے پورا کرنا ہے سنت ابراہیمی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے تو اللہ کے نبی کا حکم بڑا ہے باقی حکم چھوٹے ہیں سارے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم اس منڈی کے سب سے اونچے اور سب سے بڑے بیل کے پاس کھڑے ہیں ہم ان کے مالک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں اسلام رکھوں میں ونالا ناصر خان سے آئے ہیں جی یہ ونالا ناصر خان سے آئے ہیں اس بیل کو لے کے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو منڈی کے بہت سے جانور دکھائے تو یہ کافی دور سے ہماری نظر پڑی اس بیل پر یہ منڈی کا تقریباً سب سے اونچا اور بڑا بیل ہے عمر کتنی ہے اس بیل کی یہ ڈھائی سال کا بیل ہے تو خاص کوئی خوراک آپ اس کو کھلاتے ہیں خاص خوراک نہیں ہے نسلی ایسی ہے راجنپور کی نسلی اپنے علاقے نسل نہیں ہے داجل نسل یہ داجل نسل کا بیل ہے راجستان کے علاقے میں زیادہ تار یہ پایا جاتا ہے اس علاقے میں یعنی کہ ہمارے اس علاقے میں میدانی علاقے میں پنجاب کے یہ علاقہ ہے یہ جو شیخپورا کا علاقہ ہے اس میں یہ نہیں پایا جاتا تو انہوں نے یہ راجستان سے لائے ہیں اور اس کو پالا ہے اور اب یہ یہاں منڈی میں بیچنے لائے ہیں آئیے آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں جی ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس جو قربانی کے فروخت کے لیے یہاں پر لائے گئے دمبے جو ہیں یہ میرے پاس مجود ہیں تو ان کے مالک بھی میرے بالکل ساتھ کھڑے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں بکھر جی بکھر سے آئے ہوئے ہمارے یہ بھائی یہاں پر کوٹ عبد المالک کی منڈی میں یہاں پر اپنے جانوروں کو بیچنے لائے ہیں تو اس دمبے کی کتنی ڈیمانڈ ہے آپ کی ایک ایک لکھ ایک ایک لاکھ روپیہ ان دو دمبوں کی یہ ان کی ڈیمانڈ ہے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بالکل پیچھے بہت ہی خوبصورت بکرے وائٹ کلر کے ایک ہی جیسے یہ موجود ہیں یہ بھی یہاں پر فروخت کرنے کے لئے ہمارے بھائی لے کر آئے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں جی خانے وال سے یہ تشریف لائے ہیں یہاں پر بیچنے کے لئے کیا آپ پہلے بھی کوٹ عبد المالک کی منڈی جو سگیاں پر لگتی تھی آپ وہاں پر آتے تھے جی جی پانچ سال سے آ رہے ہیں جی پانچ سال سے یہ یہاں پر کیونکہ وہ بہت بڑی منڈی لگتی تھی اس لئے اس کو بند کیا گیا ہے آرزی طور پر اور یہاں پر آرزی طور پر منڈی لگائی گئی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی گاک یہاں پر پہنچتا ہے جیسا وہاں پہنچتا تھا نہیں بہت کمی بیشی ہے یہاں پر گاک نہیں ویسا آ رہا جیسے وہاں پر ہمیں گاک لگ رہے تھے یہاں پر گاکوں کی بہت زیادہ کمی ہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہمیں خنوال سے آئے بیٹھے ہیں آٹھ دن ہوگے میں آئے ہوئے آپ نے سنا کہ کافی پریشانی ہے ان کو کہ جیسے گاک وہاں پر آتے تھے یہ اسی امید پر یہاں پر آئے تھے کہ ویسے ہی ان کے جانوروں کے ریٹ لگیں گے کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اتنے پیارے اور خوبصورت بکرے یہ لے کر آئے ہیں تو یہاں پر وہ ویسا گاک نہیں آرہا موجود ہیں جو یہاں پر اپنے جانوروں کو لے کر آئے ہوئے ہیں تو ہم ان سے بھی بات جیت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں جی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں تصحیل رجحان جی زلہ راجنبور نال رہی میں آرخان لگ دے باڑر دے ہوتے سری جاہے باقی ویسے حکومات یا انتظامیہ بہترین تعاون کی تیندے بچ کوئی شاک کہہ نہیں ٹھیک ہے نا چھان پانی کوئی تکلیف کہہ نہیں برحال وکری صحیح کوئی نہیں ٹھیک ہے ہونڈویے دیکھ انہوں میں تورے سامنے میرے بارہ چوڑھا جانور پر چکڑے میں گریب آدمیہ میرے باوی بچیں جرہا گزار آئے ہیں دے ہوتے ہیں ناظرین آپ نے سنا کہ یہ راجستان سے آئے ہیں راجنپور راجنپور سے یہ آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے مطلب یہاں پر ان کو سایہ فراہم کیا گیا ہے پانی فراہم کیا گیا ہے اور لائٹ روشنی وغیرہ سب کچھ ان کو فراہم کیا گیا ہے اگر ان کو پریشانی ہے تو صرف اس بات کی کہ کیونکہ یہ منڈی نہیں تھی اس کی لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہاں پر گاک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آ رہے ریٹ سے ہی نہیں لگ رہا ان کو جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو اتنی دور سے یہ آئے ہیں اپنے جانوروں کو لے کے اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی ان کے جانور ویسے کے ویسے ہی ہاں پر بدے ہوئے ہیں اور بلکل بھی گاک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا جی ناظرین اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت بیل جو بلکل بلیک کلر کا ہے اور اس کی خوبصورتی آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا بیل ہے ہم اس کے مالک سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں جی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں ہم بھائی جان کہ وہ خالی کیوں جا رہے ہیں ان کا نام کیا ہے نام کیا ہے آپ کا جی شفاقت علی جی شفاقت علی صاحب آپ واپس خالی کیوں جا رہے ہیں یہ رہا لینڈ تا وچھا آیا تھا وہ اس قیمت پہ بکرا نہیں لبدا پہ آیا تھا لینہ کی یہ ناظرین آپ نے سنا کہ منڈی کے ریٹ اتنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے بیل لینے آئے تھے لیکن قیمت اتنی ہے کہ اس قیمت میں تو یہاں پہ بکرا مل رہا ہے تو یہ ایسا کیوں ہے پہلے بھی کیا ایسی ہوتا تھا نہیں ہے کرونا وہاں بیڑا گرک ہویا دیکھا ناظرین آپ نے کہ عوام کہتی کہ کرونا کی وجہ سے اور جو معاملات ہیں کاروباری معاملات ہیں ان کی وجہ سے ریٹ اتنے ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے قربانی بھی دور ہوتی نظر آ رہی ہے تو یہ ایک بہت اہم فریضہ تھا جو عام غریب لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جلد از جلد اس بیماری سے پوری دنیا کو نجات عطا کرے اور ملکی معاشیت بہتر ہو اور آئندہ سال تمام لوگ جو ہیں وہ دلی جوش و جذبے کے ساتھ اسلامی جذبے کے ساتھ قربانی کر سکے ہماری دعا ہے دیکھتے رہیے انر پنجاب میں ہوں آپ کا دوست رضاق احمد